Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ایک اور نیوز آرٹیکل کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہے دوستو اس چینل پر آپ کو جی ایس کے ویڈیوز ملتے ہیں سپوکن انگلیس کے ویڈیوز ملتے ہیں ساتھ میں آپ کو نیوز پر کیسے پڑھا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو بھی وکیبلریز ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس میں صرف آپ کو ریڈنگ نہیں ملے گی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریے گا اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیجئے اور آپ کو جو بھی دوستوں کے سنگ اس کو سیئر کر دینا چلی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہم لوگ مین ویڈیو دیکھتے ہیں مین ہمارا جو پیپر ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ جو ہے کل کافی نیوز میں رہا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑے ہم لوگ بات کریں گے کیا ہے یہ بیسکلی نیوز تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں بنے رہیے گا اور میرے ساتھ ساتھ آپ ریٹ کرتے جائیے گا وومن اینڈ سن کاما لگا ہوا یہاں پر تو رکنا پڑے گا وومن سن ہیلڈ پور کلنگ سٹیپ فادر یعنی کی جو وومن ہے اور جو سن ہے ان کو پکڑا گیا ہیلڈ مدھتا ہے پکڑا گیا کس کے لیے کلنگ کے لیے اپنے سٹیپ فادر یعنی کی سوٹیلے پتا کی ہتھیا کے لیے کلنگ کے لیے وومن پھر سے لگا ہوا ہے اس کے بعد لگا ہوا چاپنگ بوڈی یعنی کی جو بوڈی کو چھوٹے پارٹس میں انہیں کاٹ دیا گیا تھا تو یہ بیسکلی ہیڈنگ ہے دوستوں تو ان دونوں کو پکڑ دیا گیا ہے اسٹیپ فادر کو مارنے کے لیے اور انہوں نے جو بوڈی ہے اس کو صرف مارانی کاٹ بھی دیا گیا اب آتے ہیں ہمارے آرٹیکل پر سب سے پہلا ہے یہ وڈ کافی آپ کے لیے نیا وڈ ہوگا اس وڈ کا بیسکلی مطلب کیا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو بھائیانک روپ سے کی جائے وچت روپ سے کی جائے سیمیلر ٹو سردھا والکر مڈر کیس ابھی آپ نے نیز میں دیکھا ہوا سردھا والکر مڈر کیس آیا تھا اس کی بوڈی کو بھی چاپ کر کے فریز میں رکھا گیا تھا اسی طریقے سے اسی طریقے سے اسی بھائیانک طریقے سے یہ کیا گیا ہے 45 year old man was allegedly killed by his wife and son allegedly کو ہندی ہیں بولتے ہیں ترثہ کتھک روپ سے ابھی اس پہ چل رہی ہے research اور اس پہ ابھی چل رہی ہے پروب چل رہی ہے allegedly killed by his wife and son 45 year old جو میں نے اسے مارا گیا ہے wife اور son کے دوارہ who dismembered his body into 10 pieces and stored them in a refrigerator for two days نے اس کی بوڈی کو dismember کیا اب dismember کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے میں نہ ہوتا ہے آپ کو سارے vocab بلے گی یہاں پر تو dismember مطلب ہوتا ہے to cut up dead body into pieces یعنی کسی dead body کو pieces میں کٹ دینے کو ہم لوگ dismember کرنا کہتے ہیں یہ ایک verb ہوتا ہے اس میں آپ ed بھی لگا سکتے ہیں تو یہ مطلب ہوتا ہے dismember کرتا مطلب سمجھیں آپ اس کی body کو who مطلب یعنی اس man کی body dismembered his body یعنی who مطلب یہاں پر ہے wife اور son جنہوں نے اس کی body کو dismember کیا 10 piece میں اور اسے store کر دیا fridge میں refrigerator میں for two days right آنگے دیکھتے ہیں they allegedly dumped the body parts in an open ground less than a kilometer from their house at Trilokpuri in East Delhi in May the police said police نے کیا بولا کہ جنہوں نے اس کے بعد جو body کو dump کر دیا گیا یعنی گاڑ دیا گیا چھپا دیا گیا کہا پر اس کے body parts کو ایک open ground میں 10 body parts میں divide کے اس کے بعد open ground میں سے چھپا دیا گیا تو have been identified as Poonam Devi which is 48 year old and Deepak which is 25 year old diseased اب دیکھیں اگلا بات آتا ہے diseased diseased ka matlab basically kya hota hai diseased ka matlab hota marnay wala right the diseased has been identified as arjan usko anjan sorry I'm sorry anjan das a 45 year old who was the miss Poonam's third husband جو Poonam is involved his third husband Mr. Deepak is miss Poonam's son from the second marriage right so the body part recovered the special commissioner of police crime Ravindri Yadav said the incident came to 4 came to 4 came to 4 when on June 5 they received a tip off regarding the human body parts lying scattered in a polythene bag in a ground ccctv ccctv go check very simple and it was observed on the intervening night intervening night of 31st and June 1st and intervening intervening or existing between the two events 31st July and June night intervening right آنگے دیکھتے ہیں a woman and a man had dumped the plastic bag یعنی کہ یہاں پر انہوں نے اس time پر یعنی کہ جو intervening night یہاں پر اسے dump کیا گیا تھا the plastic bag کو انہوں نے dump کر دیا تھا the police zeroed in on the accused when they received a tip off اب یہاں پر word آتا ہے دوستو zeroed in اب آپ کو پتا ہے جو zero جو word ہے یہ ایک action بھی ہوتا ہے اور اس میں لگا ہوا ہے in جب بھی کسی بھی action میں یا کسی verb میں position جوڑ جاتا ہے تو وہ ایک phrasal verb بن جائے تو zero in ایک phrasal verb ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا اس کا مطلب ہوتا ہے to focus one's attention یعنی کسی جس پہ آپ کی focus کرنا جیسے کی I he never zeros in in the class تو zero in کا مطلب آپ یاد رکھیں کافی important phrase ہے تو police نے zero in کے اپنی focus کیا on the accused when they received a tip off جب انہیں tip off ملی کیا tip ملی انہیں the anjan singh had been missing for the last five to six months وہ five to six months سے miss تھے یہ اگر tip off جیسے انہیں ملتی ہے تو انہوں نے police نے zero in کیا یعنی کی police نے اپنا focus کیا right okay and his family members had not filed any complaint اور اس کی family member نے کوئی بھی complaint file نہیں کی تھی on the suspected interrogation the mother and the son purportedly confessed that they had muttered anjan اب purportedly word آیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے as a pair or it stated to be true through not necessary so یعنی کی انہوں نے ایک تیرے سے قبول کر لیا purportedly مطلب قبول کر لینا یا confess کر لیا purportedly مطلب ایسا لگتا مطلب لگتا سچ ہے night یہ انہوں نے قبول کر لیا آنگے دیکھتے ہیں okay the accused have been remanded in four days police custody یعنی کی ان کو police custody میں لے لیا گیا ہے چار دن کی remand پہ لے لیا گیا ہے دونوں کو mother اور son کو this murder was committed around the same time یہ murder اسی time پہ ہوا تھا when the 26 was killed and chopped into pieces by her boyfriend in Delhi's Maryland یہ case تو آپ میں سنائی ہوا کافی زیادہ viral رہا تھا news میں رہا تھا ابھی news میں ہی ہے تو اسی سے ملتا جلتا ہوا کیس یہ ہوا ہے Delhi میں تو دوستو یہ تھے vocabulary purportedly zero in intervening dismember right and early تو in word کو اپنی language میں use کریے گا اور اسی طرح سے دوستو آپ دھیلی دھیلے کر کے جب میرے سنگ جوڑے رہیں گے تو جو نئے word ملتے ہیں وہ نئے آپ کو لگنا کم ہو جائیں گے جیسے zero in intervening diseased okay تو دوستو اسی طرح دیلی جوڑے رہی دیلی آپ کو یہ ویڈیو ملتا ہے آپ کے جو بھی دوست جو پریکٹس کر رہے ہیں ان کے ساتھ 20 ویڈیو کو شیئر کرنا so that is all about this video thank you so much i will see you tomorrow take care